اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں ایک رانگ نمبر ایک غلط کال ایک چھوٹی سی مس انڈسٹیننگ ایک چھوٹا سا شک کتنے خاندان کو برباد کر سکتا ہے یہ قصہ سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا قصہ یہ ہے کہ ایک گھر کے موبائل نمبر پر ایک رانگ نمبر سے کال آئی گھر کی بہو نے کال ریسیف کیا تو دوسری طرف سے ایک انجانی آواز سن کر عورت نے فوراں سوری رانگ نمبر ہے بول کر فون کٹ کر دیا فون بند کر دیا لیکن اس طرف سے جس لڑکے نے کال کیا تھا ادھر سے لڑکی کی آواز سن کر وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے اور وہ تھا تھرکی اب وہ بار بار کال کرنے لگا لیکن اس عورت نے فون نہیں اٹھایا اس بہو نے فون نہیں اٹھایا لیکن وہ بار بار کال کرتا رہا جب کال ریسیف نہیں ہوا تو اس نے میسیج کرنا شروع کیا اور میسیج کس طرح کے کہ جانو بات کرو نہ آپ کال ریسیف کیوں نہیں کرتی آپ کی آواز بہت پیاری ہے جب سے آپ کی آواز سنا ہوں چین نہیں ہے پلیز جانو میرا کال اٹھاؤ نہ اس طرح کے میسیجز آنے لگے اس بہو کی ساس تھی بڑی ظالم مکار چالاگ شیطان کی بیٹی بہو پر شک کرنے والی اس واقعے کے ایک دن کے بعد بہو کسی کام میں مصروف تھی اور فون کی گھنٹی بجی تو اس بار اس ظالم ساس نے کال ریسیف کیا شک تو پہلے سے اپنی بہو پر تھا آگے سے لڑکے کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ جانو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی پلیز مجھ سے بات کرو نہ تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے جانو مجھ سے بات کرو نہ وہ لڑکا مسلسل بگ 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 کیے جا رہا تھا ساس نے پوری اس لڑکے کی بات بڑی خاموشی سے سنی اور فون بند کر دیا اب جب رات کو بیٹا آیا انہیں اس بہو کا شوہر تو فوراں ماں نے اپنے بیٹے کو الگ لی جا کر اپنے بہو پر بچلنی کا کیریکٹر لیس ہونے کا ایک اجنبی لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی دشمنی نکالی اور شوہر نے بھی اس وقت جاہلیت کا کردار ادا کرتے ہوئے فوراں اپنی بیوی کو بلایا اور اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے رسی سے بان کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنایا یعنی اسے خوب مارا پیٹا اور جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے وہ موبائل اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ ہے نمبر تمہارے بیوی کے یار کا شوہر نے موبائل کے کالز چیک کیے میسیجز چیک کیے جس میں تمام میسیجز موجود تھے جس میں وہ لڑکے نے میسیجز لکھے تھے کہ جانو مجھ سے بات کرو نہ تمہاری آواز سن کر میں پاگل ہو گیا ہوں وغیرہ وغیرہ پھر اس جاہل شوہر نے پورے میسیجز پڑے اور غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور پھر ایک دفعہ اور درد سے کراہتی ہوئی اپنی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادمرہ کر دیا اور اس ساز نے جو کہ شیطان کی بیٹی تھی اپنی بہو کے بھائی اور اس کی ماں کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے رنگے ہاتھوں اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسیجز کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے اسی وقت لڑکی کا بھائی اور ماں فوراں بیٹی کے گھر آتے ہیں جیسے یہ دونوں گھر پر آتے ہیں ساس اور شوہر اپنی بیوی یعنی ان کی بہن اور بیٹی کے بارے میں خوب انہیں گرم کرتے ہیں خوب تانے دے دے کر کہ تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی بہت بچلن ہے فاہشہ ہے کیریکٹر لیس ہے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گفشپ لگاتی ہے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے لڑکی کا بھائی بھی ٹھیرا جاہل اس نے بھی زمانے جاہلیت کو مات دے دی اور اپنی بہن کے بالوں کو پکڑ کر خوب مارا خوب مارا یہ بھی نہیں دیکھا کہ پہلے سے ہی اس کی بہن کے ہوتوں پر اور اس کے ماتھے پر خون جمع ہوا ہے وہ پہلے سے ہی انتہائی پٹ چکی ہے وہ بیچاری لڑکی قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن یہ جاہل بنت جاہل اور جاہل بنت شیطان ساس اور شہر کے آگے وہ بے بس رہی لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر تم سچی ہو تو نہاں دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو لڑکی نے فوراں نہایا دھویا باوضو ہو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں بے قصور ہوں لیکن یہ دور حاضر کی بنت شیطان ساس اس نے اس کو بھی ٹھگرا دیا اس قسم کو بھی ٹھگرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنی شوہر سے غداری کر سکتی ہے اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا کونسا مشکل کام ہے یہی ظلم کیا کم تھا کہ جاہل شوہر نے سارے میسیجز اور کال ریکارڈ اپنے سالے کو بتا دیئے جو پہلے سے ہی غصے میں لال پیلا ہو کر تھر تھر کاب رہا تھا اور لڑکی کی ساس نے جلتی پر مو سے تیل چھڑکا اور کہا کہ تمہاری بہن بہت چالاک ہے مکار ہے نہ جانے کب سے یہ عاشقی چل رہی ہے جس پر لڑکی کے بھائی پر شیطان سوار ہوا اور اس نے تیش میں آ کر اپنی بہن کی ایک نہ سنی اور نہ اس پر یقین کیا اور پسٹول نکالی اور بہن کے سر میں چار گولیاں داغ دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا چھے بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کی ممتہ کو تڑپتے دیکھا مرتے دیکھا پہلے تو وہ باپ کے پھر مامو کے پاؤں پکڑتے ہوئے گڑ گڑاتے رہے کہ ابا جی مامو جی امی جی کو مت مارو لیکن باپ اور مامو کے اوپر تو غیرت سوار تھی غیرت کا بھوت سوار تھا بہت غیرت مند تھے نا جاہل کہیں کہ بھلا وہ کہاں رکھنے والے تھے جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی اپنے ماں اپنے بہنوئی اپنے ساز پر نمعلوم کتنے ایف آی آر کروا دیئے اور سب کو جیل میں ڈال دیا سب کو گرفتار کروا دیا جب پولیس میں معاملہ گیا تحقیق کی گئی تب معلوم پڑا اور خلاصہ ہوا اور صفائی ہوئی کہ بہو نے صرف ایک کال ریسیف کیا تھا اور رانگ نمبر بول کر رکھ دیا تھا سارے کال ادھر سے ہی آ رہے تھے سارے میسج ادھر سے ہی آ رہے تھے وہ لڑکا ہی اس لڑکی کو فسانے کے چکر میں لگا رہا اس میں بہو کی کوئی غلطی نہیں تھی جب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی تو جس بھائی نے اپنی بہن کو گولی ماری تھی اس کو بہت افسوس ہوا اس نے جیل میں ہی خودکشی کر لی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا اور یوں ایک رانگ نمبر نے تین دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے چھے بچوں سے پھوری زندگی کے لیے جدا کر دیا اور دس دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے جیل میں خودکشی کر کے ایک عورت کو بیوہ اور چار بچوں کو یتیم کر دیا اور یوں تیرہ دنوں کے اندر دس بچے یتیم اور دو خاندان تباہ و برباد ہو گئے بچوں کو بلکتا دیکھ کر اور اپنے بیٹی کے غم میں ماں بھی پاگل ہو گئی میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں ذرا سوچئے اور گہرائی سے سوچئے کہ قصور کس کا تھا غلطی کس کی تھی اس بے غیرت رونگ کال کرنے والے کی یا وہ شیطان کی بیٹی اس ساس کی یا شکی اور جاہل اس شہر کی یا وہ جاہل غیرت مند بھائی کی یا پھر ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی کس کی غلطی تھی میرے بھائیوں بہنوں رشتے بھروسے پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اعتماد اور اعتبار پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں شک پر نہیں شک سے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور شک کا علاج دنیا کے کسی میڈیکل اسٹور میں نہیں ہے اور شک کیا ہے شک یہ ہے کہ اپنی گندگیوں کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے سبوت ہر بات کا دینا پڑ رہا ہے بھروسہ سچ میں برے دور سے گزر رہا ہے بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کے ٹوٹنے کی گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے اپنے رشتوں پر اپنے بہن بھائیوں پر اپنے بیویوں پر اپنے خون کے جتنے بھی رشتے ہیں ان پر بھروسہ اور اعتماد کرنا سیکھئے اور ان کی پوری بات کو سنیے اور میں آخیر میں دنیا کی تمام بہنوں بیٹیوں اور بہووں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیں کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا غلط کال دوسری یا تیسری مرتبہ آ جائے تو شرم کرنے کے بجائے پلیز برائے مہربانی فوراں اپنے شوہر اپنے بھائی یا اپنے گھر کے مردوں کو بتائیں تاکہ صرف آپ اپنی ہی عزت نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بھی بچا سکے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ سچی کہانی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ